ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اسی طرح خجوریں جتے ہیں پڑی ہوئی تھی ہیں حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا خجور لینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو ابھی یہ خجور نہیں کھانی یہ بیسیکلی ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حلال چیز ہے حلال چیز سے ہمیں کیوں منع کیا جا رہے تو پرہیز کی زمن کے اندر جو ہے نا حلال چیز جو ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ کی صحت کے لئے اچھی نہیں ہے تو اس کو آپ کو وائٹ کرنا چاہیے بارل خجور جو تھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرما کے تو ان کو یہ کھانے کے لئے دیا تھا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ یہ ڈیش اگرچہ کیٹو فرنڈلی تو نہیں ہے لیکن صحت کے لئے اتنی مفید ہے اتنی مفید ہے کہ ہر بیمار شخص کو یہ ضرور کھانی چاہیے تو یہ جاننے کے لئے سب سے پہلے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اسی ڈیش کے انگریڈینٹ سے ایک جوز بنائیں گے ہم جو کہ سکن گلو کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور ویٹ لاؤس کے لئے بھی بہترین ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسوام محمود ہوں جو کہ سلک یعنی کے چکندر اور شہیر یعنی کے جو سے بنائی جاتی ہے اور ان لوگوں کے لئے بہت بہت اچھی ہے جو کہ بیمار ہیں انفیکٹ یہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ڈیش فائدے مننا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا ویٹمن ہو وارٹر سولیبل ہو فیٹ سولیبل ہو یا منرل ہو اس کی کوئی نہ کوئی مقدار چکندر کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر تین ایسے انگریڈینٹس پائی جاتے ہیں جو کہ تقریباً ہر بیماری کا علاج ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فائبر کی ایک کپ کے اندر 3.8 گرام فائبر ہوتا ہے اور یہ بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے کہ جتنا فائبر آپ کی ڈائٹ میں زیادہ ہوگا اتنی سٹائیٹی یعنی کہ آپ کا پیٹ بھرا رہے گا آپ کھانا کم کھائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا باڈی ویٹ جو ہے وہ نہیں بڑے گا اس کے علاوہ آپ کو جو بھی میدے کی پرابلم ہے آئی بی ایس ہے انفرمیٹری باول ڈیزیز ہے کرونز وغیرہ ان سب کے اندر فائبر کی مقدار جتنی زیادہ آپ لیں گے فائدہ ہوگا آپ کو آپ کی ڈائجسٹیو ہیلٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی فکندر میں دوسرا ایکٹیو انگریڈینٹ نائٹریٹس ہیں نائٹریٹس آپ کی باڈی میں جا کے نائٹریک اکسائٹ بن جاتے ہیں نائٹریک اکسائٹ بیسکلی جو آپ کی خون کی شریانیں ہوتی ہیں ان کو ویسلز کو ڈائلیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ فلو امپروو ہو جاتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے نا وہ نارمل رینج میں آ جاتے ہیں بلڈ فلو کی امپروومنٹ سے صرف بلڈ پریشر کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دماغ کا بلڈ فلو جب امپروو ہوتا ہے نا تو آپ کو تھکن کم ہوتی ہے وہ لوگ جو تھکے تھکے رہتے ہیں جن کو چیزیں بھول جاتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ کی چیز ہے کہ اگر ان کی بلڈ فلو جائے وہ امپروو ہو جائے انفیکٹس ایکسرسائز کرنے والے اتلیٹس کو انہوں نے پانچ سو ایمل یعنی آدھا لٹر چکندر کا جوس ہر روز چھے دن کے لیے پلایا تو ان کی آکسجن استعمال کرنے کی طاقت پچیس فیصد امپروو ہو گئی یعنی وہ دیر سے تھکتے تھے تو آپ اگر روز مرہ کے کاموں سے ہی تھک جاتے ہیں تو سوچیں کہ اگر آپ چکندر لیں گے تو آپ کی پرفارمنس میں کتنا اضافہ ہوگا نائٹریٹس اور نائٹریٹس کے علاوہ تیسرا ایکٹیو انگریڈینٹس بیٹا لینز ہیں بیٹا لینز بیسکلی انٹی انفلمیٹری بھی ہیں اور انٹی کینسر بھی ہیں انفلمیشن یہ بھی ہے جو آپ کا پیمپلز اور دانے وغیرہ نکلتے ہیں یعنی چکندر لینے سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آسٹیو آرثرائٹس یعنی جن کو جوڑوں کا درد ہے وہ بھی انفلمیشن کی وجہ سے انفیکٹ جو کینسر ہے شگر ہے یہ تمام کی تمام بیماریاں انفلمیٹری ڈیزیز ہیں جن کے اندر سوزش ہو جاتی ہے یعنی کہ انفلمیشن ہو جاتی ہے اور چکندر جو ہے انفلمیشن کو کم کرتا ہے تو چکندر کے فائدوں کے اوپر بہت بات ہو گئی آپ جلدی سے آئیں دیکھتے ہیں یہ بنتی کیسے ہے تو یہ اس کے لیے ہمیں جو کا آٹا چاہیے چھلکے والا جو کا آٹا میں یوز کر رہی ہوں آپ چھلکے والا جو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ کوکنگ ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے یہ ایک کب جو کا آٹا جو ہے یہ میں یوز کروں گی یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے کوئی سٹرکٹ میجیرمنٹس نہیں ہیں اس کے علاوہ میں ڈالوں گی ایک ہری مرچ اس کے علاوہ میں اپس ایک پاؤ چکندر ہیں یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے چکندر جو نا یہ ایک پاؤ بنیں اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی چکندر اور پیاز کو چھیل کے کٹ لیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے بلینڈر کے اندر ڈال دیں اور سارے انگریڈینٹس آپ نے بلینڈر جگ کے اندر ڈال لیں یہ میں جو کا آٹا ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر میں اتنا پانی ڈال دوں گی کہ یہ سب اچھی طرح مکس ہو جائیں چونکہ میں پاس ٹماٹر نہیں تھے اور میں ٹومیٹو پیس دو چمچ ڈال رہی ہوں اس لیے میں نے دو کپ پانی ڈال ہے اگر آپ تازہ ٹماٹر ڈال رہے ہیں تو آپ کو کم پانی کی بھی ضرورت ہو سکتی صرف آپ نے یہ دیکھنے کہ جب بلینڈ کریں تو آپ کی مشین کے اندر یہ ساری چیزیں آرام سے حل ہو جائیں ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کھاتے تھے اس کے اندر سکل لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کوئی مشکل کھانے نہیں ہوتے تھے لیکن فوکس اس کے اوپر ہوتا کہ نیوٹریشن اور صحت یہ آپ کو مل جائے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چولے کے اوپر چڑھا دینے مٹی کے برطن میں چڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے میں سٹینلیس ٹیلز کا برطن یوز کر رہی ہوں برطن آپ کی کوکنگ کے لیے کون سے اچھے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں اوپر دیا گیا لنک میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ ہمارا چکندر اور جو کا مکس ہے جو ہم نے ڈال ہے اپنے ساؤس پین کے اندر اس کو میں نے چولے پر چڑھا دیا ہم شروع کے اندر ہائی ہیٹ کے اوپر اس کو رکھیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے ٹھیک ہے یہ صرف ہم اس لیے ڈھک رہے ہیں تاکہ یہ اُبل جائے جب اس کے اندر اُبال آ جائے گا تو ہم نے اس کا جو ڈھکنا ہے وہ ہٹا دینے اور مستقل نہ اس کو آپ نے چلاتے رہنے کیونکہ اس کے اندر جو کا آٹا ہے یا اگر آپ صابت جو یوز کر رہے ہیں تو صابت جو ہے تو یہ ہے کہ یہ نیچے لگ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ہلاتے رہیں اگر جو کا آٹا آپ یوز کر رہے ہیں جیسے کہ میں یوز کر رہی ہوں تو تقریباً تقریباً آپ کو بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ لگے گا اور اگر آپ جو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں جو کہ آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ پریشر ککر کے اندر بنا لیں لیکن میں پریشر ککر یوز نہیں کرتے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے یہ حسب زائقہ ہے اگر آپ کالی مرچ ڈالنا چاہیں یا کوئی بھی مسالے ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے بارلے اور بیٹ روٹ کا یہ سوپ تقریباً بن گیا اب میں نے آدھا کپ آئل لیا اور اس کے اندر میں نے ایک چمچ میتھی دانا اور ایک چمچ زیرہ یہ ڈال کے میں ایک تڑکہ بنا لوں گی یہ تڑکہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تڑکہ لگایا تھا مگر کلچرلی ہم اس چیز کے بہت عادی ہیں کہ اپنے سوپس اور شوربوں کے اوپر ہم تڑکہ لگا کے کھاتے ہیں تو ہمیں مزہ آتے ہیں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ سنت نبوی کی چیزیں اور کوئی بھی ہیلتھ فوڈ آپ اتنا مزے کا بنا کے کھائیں کہ آپ کا اور دوسرے لوگوں کھانے کو دل چاہے بارلے اور چکندر کے سوپ کو مزید مزے دار بنانے کے لیے ایک تو آپ تڑکہ لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو لیمون کے ساتھ کھائیں آپ چاہیں تو اس کے اندر ہم نے جو پانی ڈالنے اس کی بجائے آپ یخنی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے کباب یا کوفتوں کے ساتھ انجوئے کریں تو آپ کو بہت زیادہ مزے آئے گا اب میں اس کے اوپر نادرک ڈال رہی ہوں تو آخر میں جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ ویٹ لوس اور سکن گلوئنگ مشروب گیا وہ شیئر کرتے ہوں یہ مشروب بنانے کے لیے اسی مقدار میں جو یا جو کا آٹا اور چکندر لے کے آپ نے مناسب پانی ڈال کے پریشر بکر میں اس کو جو ہے وہ پکا لینا ہے اور جب یہ پک جائے تو جو اس کا پانی ہے اس کو آپ تھنڈا کر کے استعمال کر سکتے ہیں خواہ آپ نے ہنی ڈالنی ہے یا نمک ڈالنے یا لیمون ڈالنے یا آپ کی مرضی ہے یہ روزانہ کا ایک گلاس پیئے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ہیلت ایشو نہیں رہے گا خاص طور پر اگر آپ کو بلڈ پیشر کی شکایت ہے انیمیا ہے تھک جاتے ہیں تو یہ مشروب آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں صوم و صلات کے بارے میں ہدایات نہیں دی بلکہ ہماری صحت کے بارے میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں گے تو یہ بنائیے گا اور بتائیے گا کیسا بنا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں نیچے دیا کہ کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اندہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ